دوستو افغانستان میں ہوئی بومبنگ کو لے کر تالیوانیوں نے بھارت پر لگایا آروپ جانتے ہیں اس پوری معاملے کو اس ویڈیو میں تو دوستو اس ویڈیو کو سروسین تک دیکھیں ہیلو دوستو میرا نام ہے راجی پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹوڑے ہندوستان نے ہو جائے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ان دنوں افغانستان میں جو اصرف گنی کی سرکار ہے اس کو وہاں پر ہٹا کر جتنے بھی تالیوانیز ہیں وہ پورے افغانستان فر فورس فولی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پورے افغانستان کو رول کرنا چاہتے ہیں اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ یو ایس بی جہاں یو ایس بی وہاں پر برابر اپنے سینکوں کو بھیج کر وہاں پر اسے تالیوانیوں کا پروہاب کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں بھی یو ایس بی اور سکشم ہے کارن یہاں ہے کہ افغانستان میں ائر بیس کی کمی ہے اور وہیں آس پاس کے کنٹریز میں جہاں آس پاس کے کنٹریز میں ائر بیس چاہیے اور جو کی وہاں سے دورت افغانستان میں ملٹری سپورٹ بھیجا جائے اور اس کے لئے پاکستان نے پہلے ہی منع کر دیا اور پاکستان تالیبانیوں کی سپورٹ میں اترا ہوا ہے چائنا بھی تالیبانیوں کی سپورٹ میں اترا ہوا ہے اور یہاں تک کی چین کے جو ویدیش منتری ہیں وانگی ان سے ملنے کے لئے تالیوانی جو ہیں تالیوانیوں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ چین گئے ہوئے تھے جو کہ آپ میرے سکرین پر دیکھی سکتے ہیں حالی میں اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہے تو وہیں دوسری طرف بھارت پر الیگیشن لگایا جا رہا ہے تالیوانیوں کی طرف سے کہ حالی میں جو بومبنگ ہوئی ہے افغانستان میں ہسپیٹلز پر ہوئی تھی اس میں بھارت پر انہوں نے بلیم لگایا ہے اور کلیم کیا ہے دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ پورا کیا معاملہ ہے تو آپ کو بتا دیں کہ حالی میں افغانستان میں ایک ہسپیٹل تھا جہاں پر 20 یا 30 ویڈز کے ہسپیٹلز ہوں گے جہاں پر ایک سیویلینز مارا گیا تھا اور پوری طرح سے ہسپیٹل کے انسفرار سٹیکچرز کو برباد کر دیا تھا اور وہیں اس ہسپیٹل کے جو اونر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کام تالیبانیوں نے نہیں کیا ہے بلکہ افغانستان کے سیکرٹی فورس نے کیا ہے وہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس پر جب یہ بات سامنے آئی تب تالیبانیوں نے یہ بلیم لگانا سٹارٹ کر دیا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے وہ می24 اٹیک ہیلیکاپٹر سے ہوا تھا جو کہ بھارت نے افغانستان کو دیا تھا گفٹ کے طور پر بھارت انڈیا گفٹیڈ اٹیک ہیلیکاپٹر سے یہ اٹیک کیا گیا ہے جس میں ایک سیویلینز کی جان گئی ہے اب بات آتی ہے کہ کیا اس ہاؤسپیٹل میں کیا سیویلینز تھے یا اس میں تالیبانیوں کا علاج ہو رہا تھا یعنی کہ یہاں پر ایک طرح سے misunderstanding تھی اور بات کر لی جائے تو وہاں پر تالیبانی بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں پر سیویلینز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ جو افغانستان میں ان دنوں تالیبان چھپ رہے ہیں جہاں تالیبان اگر چھپ چھپ کے وار کر رہے ہیں تو وہ سیویلینز کے آر میں ہی کر رہے ہیں جہاں سیویلینز کو اپنا ڈھال بنا کر تالیبان وہاں پر چھپ رہے ہیں اور وہاں پر اپنا اٹیکس کرتے ہوئے انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ یہ کہنا کی بھائی وہ اس ہاؤسپیٹل میں تالیبان تھے یا سیویلینز کا علاج ہو رہا تھا یہ کہنا مشکل ہے تو ایسے میں اب اسی ہی مدے کو ایریز کر رہا ہے تالیبان اور کہہ رہا ہے کہ MI24 اٹیک ہیلکاپٹر جو کہ انڈیا نے جی انڈیا نے گیفٹ کیے تھے افغانستان کو اس ہی 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 ہیٹیک کیا گیا ہے وہی دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا نے ابھی تک افغانستان کو چار MI24 ہی 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 اور تری چیتل ہی 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 acontece کے طور پر اب اس بیچ انڈیا کا نام بدنام کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے تالیبانی جیہاں آپ کو بتا دیں کہ حالی میں US کے جو سیکریٹی آف اسٹیٹ ہے انٹونی بلنکن وہ حالی میں انڈیا آئے ہوئے تھے اور حالی میں ہمارے ودیش منتری ایس جاہ سنکر صاحب سے ملے تھے انہوں نے انہوں نے باتچیت کی تھی افغانستان پر بھی انہوں نے باتچیت کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر افغانستان پر forcefully تالیبانی کنٹرول کر لیتے ہیں رول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پورا ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں افغانستان میں جو یہ نئی سرکار ہوگی تالیبانیوں کی اس کا ان سے ہم کوئی باتچیت نہیں کریں گے ان سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہوگا نہ ہی کسی طرح کا ٹریٹ نہ ہی کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھو تھا اور یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھا انڈیا اور امریکہ کا جہاں یو ایس اور انڈیا کا یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھا تالیبانیوں کے لیے جسے تالیبانی یہ سمجھ لیں کہ بھلے ہی پوری دیس پر قبضہ کیوں نہ کر لیں لیکن ان سے کسی بھی طرح کا ریلیشن نہیں رکھے گا جہاں یو ایس اور بھارت اور اسی لئے تالیبانی بھارت کو بلیم کر رہے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف تالیبانیوں کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ وہاں پر جو افغانستان میں جو میریل کلاس فیملی ہے اور جو نورمل فیملی کے لوگ ہیں وہ سبھی پرو تالیبانی بن جائیں گے لوگ کے سامنے یہ میسے جائے گا کہ بھائی دیکھو اپنے ہی سیویلینز پر بومبنگ کر رہے ہیں وہ بھی بھارت کے دیئے گئے ہیلیکاپٹر سے اس میں بھارت کا بھی پورا ساتھ ہے اور یہی سی طرح سے پوری دنیا کے سامنے اس طرح کا میسےز ریپرجنٹ کریں گے اور تالیبانی خود کو اچھا ریپرجنٹ کرتے ہوئے سامنے آئیں گے اور اسی لیے دوستو بات کر لی جائے تو ان دیوںوں تالیبانی جو ہیں سو بھارت کو بھی ساتھ میں بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے بھارت کا نام خراب ہوگا اور اس کے لیے پاکستان اور چین دونوں ہی کافی اچھی خاصی مدد کر رہے ہیں تالیبانیوں کی ویل آپ کو پتائی ہوگا کہ چین اور پاکستان کو تو صرف موقع چاہیے بھارت کا نام بدنام کرنے کے لیے ویل دوستو وہ ہر موقع تلاستے رہتا ہے تو اس بات سے crystal clear ہو جاتا ہے کہ بھائی پاکستان چین اور تالیبانی یہ سب ہی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں وہیں دوسری طرف افغانستان بھارت یو ایس اور بانکی کے اور کنٹریز ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اسے سا پتا چلتا ہے کہ غلط کا ساتھ دینے والا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا وہ بھی غلط ہی ہوگا جیسے کی چین پاکستان اور تالیبانی ان تینوں کی mentality ایک جیسی ہے اور ان تینوں کا یہی سب ماننا ہے کہ بھائی کسی کی جمین پر جبردستی کبجہ کرلو forcefully کبجہ کرلو اور تینوں ایک ہی جیسے فراک میں بھی رہتے ہیں اور اس لئے تینوں ایک سین تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور ایکی طرح کی حرکت کر دے رہتے ہیں ویسے دوستو آپ کا کیا کہنا ہے ان دو پر نیچے کمینٹس میں اپنی اپنی پیڈین جرود سے ارکیجئے ساتھ ہی دوستو اگر آپ چینل پر نئے ویشٹر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور چینل ساتھ بنے رہیے